افطار میں کن کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں شیخ محترم سے اس سوال کا جواب شیخ محترم اللہ تعالی نے جو چیزیں حلال ہمارے لئے کی ہیں ان حلال کسی بھی چیز سے افطار کرنا آدمی کے لئے جائز ہے البتہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ تھا اگر اس طریقے کو ہم اپنائیں تو ہمارے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اسواء اور نمونہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتب سے افطار کرتے تھے نماز کی ادائیگی سے پہلے اگر روتب خجور میسر نہ ہوتا تو آپ خجور سے افطار کرتے ہیں حضرت چاہوں گا آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں روتب کا کیا معنی ہے روتب خجور کی ایک قسم ہے جو درخت ہی میں پک جاتی ہے اسے روتب کہا جائے نہیں ترو تازہ خجور آپ دیکھیں گے کچھ سوخی خجوریں بھی مارکٹ میں دستیاب ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو درخت سے کچھی یوں ہی توڑ لی جاتی ہیں یا کچھ جسے ڈھیسر کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہیں اس کے بعد جو مرحلے ہوتے ہیں اسے جو بلکل پک چکی ہوتی ہیں نرم خجوریں انہیں روتب کہا جاتا ہے امن انہیں فریزر میں رکھ کر کے محفوظ کیا جاتا ہے ورنہ وہ پگھل جائیں گے تو وہ روتب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں پسند فرماتے تھے اور اسی سے کرنا افضل ہے اگر وہ میسر نہ ہو تو آدمی خجور سے افطار کرے اگر خجور بھی میسر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی چند گھونٹ سے افطار کر لیا کرتے ہیں تو روتب سے افطار کرنا افضل ہے روتب نہ ملے تو خجور سے افطار کرے خجور اگر میسر نہ ہو تو چند گھونٹ پانی کے پی لے یہ سب سے بہتر چیز جو افطار میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے اور ہمیں بھی انہی چیزوں سے افطار کرنا چاہیے ازاکم اللہ خیر اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے